نو پین نو گین کے بارے میں آپ نے سنا تو ہوگا لیکن کیا یہ بہت اچھا ہوتا ہے اگر ان لوگوں کو سائٹ پر رکھیں جو اپنے لئے مہنگے علاج نہیں کر سکتے ہر شخص پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو کسی قسم کا درد محسوس نہ ہو لیکن آپ کو وہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کیا ہوگا اگر آپ کو محسوس ہی نہ ہو پھر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں یا پھر شاید نہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوگا اگر آپ کو کسی بھی قسم کا درد محسوس نہ ہو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں کیونکہ ہم آپ کے لئے اس چینل پر انفرمیٹی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں آپ کو شاید لگ رہا ہوگا کہ بینہ کسی پین یا درد کے رہنا بہت اچھا ہوتا ہوگا اور لوگ تو اپنے آپ کو مضبوط دکھانے میں بھی لگ رہتے ہیں لیکن یہ اتنی دلکش اور خوشگوار نہیں ہے جتنا لگ رہا ہے اس طرح کی چیز کو سی آئی پی کہتے ہیں ایک واقعہ 1932 میں ہوا تھا جس میں ایک ایکسیڈن ہوا تھا ایک کلہاری کے ساتھ اور جس کے ساتھ یہ ہوا تھا وہ نہ ہی چیگا اور نہ ہی رویا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ درد کو دھوکہ دے سکتے ہو تو آپ موت کو بھی دھوکہ دے دوگے اس کونجنیٹل انسیڈیویٹی ٹو پین کے ساتھ رہنا آپ کی چھوٹی سی زندگی کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے پہلے تو آپ کے والدین بہت خوش ہوتے ہوں گے کہ ان کا بچہ کبھی نہیں روتا لیکن جیسے ہی آپ چلنے کے قابل بن جاتے ہیں پھر ان کا سارا سکون بدل کر مستقل فکر میں رہنے لگتا ہے آپ تل سکتے ہو بھاگ سکتے ہو ڈانس بھی کر سکتے ہو اور جم بھی کر سکتے ہو لیکن اپنے نفس کے بارے میں پتا کرنا اور سمجھنا کبھی زبان داتوں کے بیچ میں آ جانا کبھی لڑکھڑا کر خود ہی کر جانا بینہ کسی تجربے کے جو ہم سیکھتے ہیں درد ملنے پر آپ اپنا پورا بچپن مرم پٹی اور چوٹ کھاکا کے خدا دیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہوا کیوں یہ پوشیدت چیز آپ کو شاید اسکول میں بہت مشہور بنا دے لیکن انشورنس کمپنی والوں کے پاس تو بلکل بھی نہیں آپ ایک بہت اچھے اسٹرنمنٹ بن سکتے ہیں ایک اچھا سولجر ڈیر ڈیول اور فائی فیرڈر بھی لیکن پھر فوڈ کے معاملے میں بہت خطا نکھ ہو سکتا ہے یہ تو بہت اچھا ہے کہ بچے کی پیدائش کے دوران آپ کو کوئی درد محسوس نہیں ہوگا لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہو دنیا میں لوگ روز تقریبا چودہ بلین ڈوزز لیتے ہیں جو درد سے بچا رہا ہوتا ہے اصل میں درد کو محسوس کرنے کی قابلیت بہت اہم ہے ہمارے زندہ رہنے کے لیے آخر ہمارے باڈی میں کوئی بوننگ سسٹم تو نہیں لگا ہوا آپ شاید ہی سمجھ پاؤ کہ ہر چیز ہمارے لیے صحیح نہیں ہے لیکن پھر کیسے پتہ چلے گا کہ کیا غلط ہے ہمارے لیے جتنی بھی ڈرگز کمپنیز ہیں ان کو معلوم ہے اس حالت کے بارے میں وہ اس سے بہت کچھ سیگ بھی رہے ہیں اور اس کے علاج بھی ڈھونڈ رہے ہیں اس میں ایک مثال یہ ہے کہ ایک کینیڈین بائیو ٹیک کمپنی جس کا نام زیون فارمیسوٹیکل ہے وہ سی آئی پی کے بارے میں مزید معلومات کر رہے ہیں تاکہ اس امید کے ساتھ کہ وہ ان کا علاج کر سکے جو بہت زیادہ درد میں رہتے ہیں جس دنیا میں ایک یا دس لوگ کو تو اس درد کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے یہ ریسرچ ان کے لئے بہت کام آ سکتی ہے اور دوسری کمپنیز ڈرگز بنا رہی ہیں جس سے لوگوں کے مدد ہو سکے گی درد کو محسوس کرنے میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سی آئی پی کے لئے ہے لیکن پھر بھی سنگر عجیب سا لگتا ہے اب تک ایسی بہت سی میڈیسنز ہیں جو تذدیق کر کے صحیح دی جا رہی ہیں لیکن پھر بھی ہر میڈیسنز آپ کے لئے کام نہیں کر پاتی اس لئے ابھی تک اس پر تحقیق جاری ہے تو اگلی بار اگر آپ کو کوئی چوٹ لگنے کی وجہ سے درد سے آنسو نکلے تو اس پر یقین رکھتے ہوئے کہ یہ خوشی کے آنسو ہے چاہے درد جتنا بھی تکلیف دے ہو آپ کے لئے درد کو محسوس کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہماری روز کی کلتیوں اور خطروں سے ہمیں بہت کچھ سکاتا ہے تاکہ ہم دوبارہ ایسی بے وکوفی نہ کریں ایک لائے میں سمجھائیں تو نو پین نو گین آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ نیا جانے کو ملا ہوگا جس کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹ میں اپنے کھیمتی رائے دے سکتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی اگلی انفرومیٹی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے تینکس فور واشنگ جس ویڈیو اللہ حافظ